برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہر کس نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھٹ جائے قرآن کہتا ہے اپنی دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے ہر کمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھو جائے سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا بات محبت کی نہیں ہوتی بعض اوقات بینا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان نیوہ ہوتی ہے ناممکن ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لئے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر مطمئن ہو جائیں اپنی دل سے حسد، نفرت، قدورت کو باہر نکال کے بھینک دیں اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو یہ بھلاوہ آسمان سے آیا ہے دل بڑا کرو باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے عرش والے سے رابطیں مصبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے سازشیں، خیپتیں، پیٹ پیچھے وار لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ کوئی کن بھی کہتا ہے کام تو پڑھنے دو لوگ گلاب جامن کی طرح میٹھے ہو جاتی ہیں محبت دنیا میں بدترین بیق محبت کی ہوتی ہے مانگنے والا خود اس سے مالا مال ہوتا ہے مگر جس سے مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے اس کے پاس چند سکے بھی نہیں ہوتی سب سے بڑا منافع محبت کا منافع ہے محب محبت کی عوض محبوب خریدتا ہے اور محبوب بے مول بک جاتا ہے اور سب سے بڑی فقیری محبت کی فقیری ہے پانٹتے جاؤ کبھی ختم نہیں ہوتی ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتی ہیں مجھے برے لوگ اتنے برے نہیں لگتے جتنی اچھائی کی روپ میں چھپے پرے لوگ پرے لگتے ہیں